دوستوں دنیا میں نا جانے آج کل انرجی ڈرنکز کے نام پر لوگ کیا کچھ استعمال کر رہے ہیں آرٹیفیشل انرجی ڈرنکز صحت کے لیے شدید نقصان کا باعث بنتے ہیں لیکن ایک نیچرل انرجی ڈرنک ایسا بھی ہے جو صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے آپ کہیں بھی جائیں ایک ایسا مشروب ہے جو دنیا میں ہر جگہ دستیاب ہوتا ہے ہر مذہب قوم اور ملک کے زیادہ تر لوگ اس مشروب کو پسندیدہ مشروب کے طور پر استعمال کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں تو یہ مشروب کبھی کبھی لڑائیوں کا سبب بھی بن جاتا ہے کیسے آپ نے اکثر لوگوں کو شکایت کرتے سنا ہوگا کہ ہم تو فلان کے گھر گئے مگر اس نے تو چائے تک کا نہیں پوچھا جہاں یہ چائے ہی ہے جو دنیا بھر میں ایک مشہور اور مرغوب مشروب کے طور پر جانا جاتا ہے کسی دفتر جائیں تو شاید آپ نے کبھی نہ کبھی یہ ایک جملہ سنا ہو کوئی چائے پانی کا خرچہ ہی دے دیں اور پھر فینٹاسٹک ٹی سے کون واقف نہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ چائے کب کہاں اور کیسے دریافت ہوئی ویسے تو دنیا بھر میں کھانے پینے کی نہ جانے کیا چیزیں موجود ہیں لیکن جس طرح چائے کی تاریخ لکھی گئی شاید ہی کسی اور فوڈ کی اس طرح تاریخ موجود ہو ڈیلی بٹس کی ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین چائے کا استعمال جس طرح آج دودھ پتی اور چینی کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ پہلے اس طرح استعمال نہیں ہوتی تھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بدت ہے جسے سب سے پہلے انگریزوں نے اختیار کیا اس مشروب کا استعمال کبھی چینی طب میں بطور دوا کیا جاتا تھا چائے کا قہوہ دل اور ہائے بلڈ پریشر کے علاوہ اور بھی بیماریوں کے علاج میں استعمال کیا جاتا تھا لیکن ہم سب سے پہلے چائے کی دریافت کے متعلق کچھ حکایات آپ کو سناتے ہیں جاپان میں یہ واقعہ زددیام ہے کہ پانچمی صدی اسوی کے وسط میں ایک ممتاز بدھ راہب ہر وقت گیان دھیان میں مصروف رہتا تھا اس کا نام کیمفر تھا اس نے ہر طرح کا اتمنان اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کم کھانا کم بولنا اور کم سونا وہ مسلسل کئی کئی راتیں جاگ کر گزارتا تھا مگر ایک دفعہ وہ فطری نین کے ہاتھوں ایسا مجبور ہوا کہ نفس کشی کا ماہر ہونے کے باوجود وہ نین پر قابو نہ پا سکا اور خود بخود اس کی پلکیں بند ہوتی چلی گئیں جب آنکھ کھولی تو اپنے نفس کی اس عیاشی پر وہ بہت جنجلایا اور اسے سزا دینے کے لیے اپنی دونوں پلکیں اکھاڑ کر زمین پر پھیک دیں پلکوں کا زمین پر پھینکنا تھا کہ وہاں ایک پودا پھوٹ پڑا بدھ راہب نے اس کے پتے توڑے اور چبانی کے لیے موہ میں رکھ لئے اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب اسے ان کے چباتے ہی اپنے جسم میں ایک نئی قوت کی تبانائی محسوس ہوئی اور نیند اس سے کوسوں دور چلی گئی بعد میں اس بدھ راہب نے نیند بھگانے کا یہ نسخہ اپنے شاگردوں کو بھی بتا دیا ایک اور کہانی کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ چین کا ایک شہنشاہ اپنے ایک مساحب سے ناراض ہو گیا اور اسے دیس سے نکال دیا وہ غریب مدتوں جنگلوں ویرانوں اور پہاڑوں میں در بدر ٹھوکریں کھاتا رہا کھانے پینے کی کوئی چیز اس کے پاس باقی نہ رہی ایک دن بھوک پیاس سے نڈھال ہو کر وہ ایک پہاڑ کے دامن میں حمد ہار کر گر گیا کچھ دیر بعد ہوش آیا تو بھوک نے پھر تڑپا کر رکھ دیا پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وہاں پر اگی ہوئی ایک گھاس کے پتے توڑ توڑ کر کھانا شروع کر دیئے مگر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے محسوس کیا کہ صرف اس کی بھوک کی تسکین ہی نہیں ہوئی بلکہ اس کے جسم میں نئی قوت بھی آ گئی ہے کئی روز تک وہ دامن کوہ میں مقیم رہا اور اس گھاس کو بطور غزہ استعمال کرتا رہا جس سے اس کی صحت قابل رشک ہو گئی وہ وہاں سے شہر لوٹ آیا اور بادشاہ کے مساہبین سے اس نے اس عجیب و غریب گھاس کا ذکر کیا جو اس کی حیات نو کا سبب بنی مساہبین سے یہ بات بادشاہ تک پہنچی اس ماتوب درباری کو طلب کیا گیا اور بادشاہ اس کی قابل رشک صحت دیکھ کر حیران رہ گیا شاہی طبیبوں کو اس کے ساتھ بھیجا گیا اور پہاڑوں سے وہ گھاس منگوا کر تجربہ کیا گیا تو وہی فوائد ظاہر ہوئے جو اس مساہب نے بیان کیے تھے چنانچہ اس وقت سے اس گھاس یعنی چائے کا استعمال شروع ہو گیا عرصہ دراز تک وہ بطور ٹونک شاہی خاندان اور عمراء حکومت تک محدود رہی پھر عام لوگ بھی اسے استعمال کرنے لگے اور آہستہ آہستہ چین کے لوگوں کا قومی مشروع بن گیا مگر سب سے آثنٹک واقعہ جو تاریخ میں بیان ہوتا ہے وہ کچھ یوں ہے لفظ چائے چاہ سے نکلا ہے اور یہ چینی زبان کا لفظ ہے تاریخ دانوں کے مطابق چائے کا استعمال سب سے پہلے دو ہزار سات سو سینٹس قبل مسیح میں شہنشاہ شیانان کے عہد میں چین سے شروع ہوا لیکن چینی لٹریچر میں چائے کا ذکر تین سو پچاس عیسفی میں شامل کیا گیا یہ افثانوی مشروع پانچ ہزار سال پہلے ایک غلطی کے نتیجے میں سامنے آیا چینی دیومالائی بادشاہ شیانان کو صفائی کا اس قدر خیال تھا کہ اس نے تمام ریایہ کو حکم دیا کہ وہ پانی اُبال کر پیا کریں ایک دن کسی جنگل میں بادشاہ کا پانی اُبل رہا تھا کہ چند پتیاں ہوا سے اڑ کر دیکچی میں جا گری شوینانگ نے جب یہ پانی پیا تو نہ صرف اسے ذائقہ بسند آیا بلکہ اسے پینے سے اس کے بدن میں چستی بھی آ گئی یہ دنیا میں چائے کا پہلا گھونٹ تھا جو شہنشاہ شوینانگ نے پیا چنانچہ شہنشاہ شوانانگ نے نیان جھاڑیوں کے بیت جمع کرنے کا حکم دے دیا جلد ہی چائے چین کی ثقافت بن گئی چھٹی صدی عیسفی میں چائے کا پھیلا اور جاپان کی طرف ہوا آٹھ سو عیسفی تک ایک جین بدھ راہب چائے کے استعمال پر تفصیلی تاریخ لکھ چکا تھا اور چونکہ جین بدھوں کا خیال تھا کہ چائے کنسنٹریشن حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے اس لیے یہ مشروب ان کی مذہبی رسومات کا حصہ بن چکا تھا بدھ مشنری لوگ جب جاپان گئے تو اپنے ساتھ چائے بھی لے گئے چائے کی دیومالائی داستان میں وہ وقت بھی آیا جب کچھ بھارتی اور جاپانی بدھوں نے چائے کا استعمال مہاتمہ بدھ کی کہانی بیان کرنے کے لیے کیا ان کے مطابق مہاتمہ بدھ پانچ سال بعد جب مراقبے سے جاگے تو انہوں نے چائے کے جنگلی درخت کے پتے کھائے جاپان میں تعرف کے بعد جلد ہی وہاں پر چائے کی ثقافت اور چائے کی رسم چاؤ تو یوں نے جنم لیا جس کے لفظی معنی چائے کے لیے گرم پانی ہے چائے کی اس رسم میں چائے انڈیلنا اور گیشہ کے مہمانوں کو چائے پیش کرنا نفاست اور خوش اسلوبی کا انداز سمجھا جانے لگا آئرش نجاد یونانی صحافی اور تاریخدان لفسادیون برن نے جسے اس زمانے میں جاپانی شہریت ملی تھی چائے کی اس رسم کو دیکھا اور لکھا جیسے جیسے جاپانی عمرہ کے درمیان چائے کے مقابلے عام ہونے لگے تو چائے کے استعمال سے اصل جین بدھ مت کا انصر ختم ہونے لگا ان مقابلوں میں چائے کی صحیح آمیزش کا مقابلہ جیت جاتا تو انام میں اسے جواہرات اور زرہ بکتر دیا جاتا تیروی اسوی میں بدھ راہبوں نے چائے کو اس کی اصلی جین ترکیب استعمال کی طرف لانے کی ناکام کوشش کی پندرہ سو ساٹھ میں جب پرتگالی مشنریوں نے چین کے ساتھ تجارتی تعلقات خائم کیے تو یورپ میں چائے درامت کی جانے لگی کچھ تاریخدان اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سے ایک سال پہلے عرب تاجر چائے اٹلی کے شہر وینس ملا چکے تھے یورپ کو چائے کا پہلا جہاز سولہ سو دس میں ولندیزی تاجروں نے بھیجا جو یہ چین اور جاپان سے امپورٹ کرتے تھے سولہ سو پچاس میں ان تاجروں نے اس کی درامت کا سلسلہ امریکن کالونیوں سے شروع کیا ناظرین ویسے تو ہم اپنی ہر خامی اور برائی کا ذمہ دار مغرب کو ٹھہراتے ہیں جو کبھی صحیح کبھی غلط ہوتا ہے لیکن کم از کم چائے کے معاملے میں واقعی ذمہ دار انگریز ہی ہیں ہندوستان میں پہلی بار چائے کی آمد کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے دراصل انگریزوں نے چین سے چائے درامت کر کے دنیا کے مختلف حصوں میں بیچنا تو شروع کر دی تھی لیکن انہیں اس بات کا رنج تھا کہ اس پر چین کی اجارہ داری کیوں ہے اٹھارہ سو ستر میں انگلستان میں بکنے والی نوے فیصد چائے چین سے آتی تھی انگریزوں نے وہ حل نکالا جسے کارپوریٹ تاریخ کی سب سے بڑی چوری کہا جاتا ہے انہوں نے اٹھارہ سو اٹھالیس میں روبرٹ فورچیون نامی ایک جاسوس چین بھیجا یہ ایک خطرناک مہم تھی کیونکہ اگر فورچیون کامیاب ہو جاتا تو چائے پر چین کی ہزاروں سالہ اجارہ داری ختم ہو جاتی اور ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں چائے اگا کر ساری دنیا میں فراہم کرنا شروع کر دیتی لیکن دوسری طرف اگر وہ پکڑا جاتا تو اس کی سزا صرف ایک ہی تھی موت اس کی وجہ یہ تھی کہ چائے کی پیداوار چین کا قومی راز تھی اور اس کے حکمران صدیوں سے اس راز کی حفاظت کی سر توڑ کوششیں کرتے آئے تھے فورچیون کو چین سے چائے کی پیداوار کے طریقے ہی نہیں سیکھنا تھے بلکہ وہاں سے اس نایاب جنس کے پودے چوری کر کے لانے تھے فورچیون تربیتی آفتہ ماہر نباتیات تھا اور اس کے تجربے نے اسے بتا دیا تھا کہ چند پودوں سے کام نہیں چلے گا بلکہ پودے اور ان کے بیج بڑے پیمانے پر سمگل کر کے ہندوستان لانا پڑیں گے تاکہ وہاں چائے کی پیداوار بڑے پیمانے پر شروع ہو سکے یہی نہیں اسے چینی مزدوروں کی بھی ضرورت تھی تاکہ وہ ہندوستان میں چائے کی سنتی بنیادوں پر کاشت اور پیداوار میں مدد دے سکیں فورچیون کا مقصد عام چائے کے پودے حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ امدہ ترین چائے حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ ہندوستان میں بڑے پیمانے پر چائے کا بین الاقوامی کاروبار امدہ ترین چائے سے کیا جائے آخر کشتیوں پالکیوں گھوڑوں اور دشوار گزار راستوں پر پیدل چل کر تین ماہ کے دشوار گزار سفر کے بعد فورچیون کوہے وہی کی ایک وادی میں قائم چائے کے ایک بڑے کارخانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا سر توڑ کوششوں کے بعد خوش قسمتی سے فورچیون نے چائے بنانے کا صدیوں پرانا راز چوری کر لیا اور چند برسوں کے اندر اندر اس کی مدد سے ہندوستان میں چائے اگانا شروع کر دی لیکن اب بھی ایک مسئلہ تھا چائے چند اشروں کے اندر اندر انگلستان کا تو قومی مشروع بن گیا اور دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی قبولیت اور مقبولیت پا چکا تھا لیکن روایات کے مارے ہندوستانیوں نے اسے زیادہ لفٹ نہیں کروائی اور وہی اپنی لسی چھاج اور شربت وغیرہ بدستور پیتے رہے لیکن انگریز آخر انگریز ہے انہوں نے اس کا بھی توڑ سوچا اور وہ منصوبہ شروع کیا جسے برسغیر کی تاریخ کی منظم ترین مارکٹنگ مہمات میں سے ایک سمجھا جا سکتا ہے اس مہم کے تحت بیسویں صدی کے آغاز کے لگ بھگ چائے کے تاجر ہندوستان کے طول و عرض میں چائے کی پتی چولہ اور پیالیاں لے کر پھیل گئے وہ محلہ محلہ جاتے تھے لوگوں کو چائے بنا کر مفت پلاتے تھے اور چائے کو مزید ذائقے دار بنانے کے لیے انہوں نے چائے کے قہوے میں دودھ پتی اور چینی بھی ملانا شروع کر دی انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ وہ پردے والے علاقوں میں اپنے ساتھ عورتیں لے کر جاتے تھے جو گھروں کے اندر جا کر خواتین کو چائے بنانے کا طریقہ سکھاتی تھی اور چائے کی پتیاں اور پیالیاں مفت دے آتی تھی اسی کے ساتھ چائے کے بیوپاریوں نے کپڑے کی ملوں کوئلے کی دکانوں اور دوسرے عوامی مقامات پر چائے کے کھوکے قائم کر لیے اور وہاں سے چائے بیچنے لگے اس دوران ہندوستان کے طول و عرض میں ریلوے کا جال بچ چکا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ریلوے اسٹیشنز پر ہندو پانی مسلم پانی کی آوازوں کے ساتھ ساتھ گرم چائے کی آوازیں لگنا بھی شروع ہو گئی اور یہی سے برسغیر کی عوام چائے کی گرویدہ ہو گئی ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں